السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ یعنی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کے والد کا انتقال کی ہوا ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے یتیم کیوں کیا یہ پوری انشاءاللہ اس واقعے میں اس تقریر میں اس بیان میں سماعت کریں گے دل کی گہرائیوں کے ساتھ سنیں اور آگے شیئر کریں انشاءاللہ تاکہ ہر انسان اس کو سن لے اور انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا سنتے ہیں انشاءاللہ واقعہ بھی بنتے ہیں اور صبح و کل قیامت تک بنتے رہیں گے لیکن جب میرے نبی کے والد محترم دولہ بنے ہوئے بیٹھے تھے تو حضرت جبریل امی نے عرض کیا تھا اے مولا آج میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں تیرے رسول کے والد محترم مکرم کا باراتی بن جاؤں کیا بات ہے سبحان اللہ مولا بارات میں شریک ہو جاؤں بارات میں چلا جاؤں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے جبریل امی بارات میں کیسے جاؤں گے بارات خاکیوں کی ہیں تو نوری ہے تو جبریل امی نے عرض کیا تھا اے مولا جب میں بشریت کا گرتہ پہن کر بشریت کا لباس پہن کر انسانی روپ میں جب حضرت مریم کے گیربان میں دم کر سکتا ہوں تیرے حکم سے تو اے مولا اے پروردگار عالم آج میں بھی بشریت کا لباس پہن کر بشریت کا گرتہ پہن کر انسانیت کے روپ میں آج میں اگر تُو اجازت مرحمت فرمائے تو تیرے نبی کے والد محترم کا باراتی بھی بن سکتا ہوں مولا اگر تُو مجھے اجازت فرمائے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے جبریل امی امی جاؤ 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 چلے جاؤ میرا رسول کا والد بھولہ بنا ہوا بیٹھا ہے سجا ہوا بیٹھا ہے اب جبریل امی چلتے ہیں اللہ فرماتا ہے جبریل امی اکیلا مت جا ارشکیاں مولا کس کو ساتھ میں لے کر جاؤں رب فرماتا ہے اسرافیل کو ساتھ میں لے لو میکائل کو بھی ساتھ میں لے لو اسرائیل کو بھی ساتھ میں لے لو ان چاروں مقرب فرشتوں کو ساتھ میں لے لو یہ چلے رسول کے والد کی بارات کرنے کے لئے یہ چلے رسول کے والد محترم کے والد کی بارات کرنے کے لئے اسرائیل نے ارشکیا اے مولا میں قابض الارواہ ہوں انسانوں کی روح قبض کیا کرتا ہوں جب انسان بارات میں جاتا ہے تو ٹائم بھی لگ جاتا ہے دیر بھی ہو جاتی ہے اتنے لمحوں کے اندر جس انسان کی روح کو قبض کروں گا اس جوٹی کو کون انجام دے گا اس کی روح کو کون قبض کرے گا تو رب عرشاہ فرماتا ہے اے اسرائیل سنو سنو آج یہ گم کرنے والی رات نہیں آج کسی کو گم پہنچانے والی رات نہیں بلکہ آج یہ خصوص والی رات ہے آج انسان کسی بھی انسان کی روح کو قبض نہیں کرنا ہے بلکہ آج میرے نبی کا والد نعرے تکبیر نعرے اسحالہ نعرے غوثیہ بیضان اولیاء اقرام مسلکِ عالی حضرت نعرے تکبیر سبحان اللہ یہ وہ نبی کے والدِ محترم توجہ ہے حضرتِ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نکاح میں آگئی نکاح میں آگئی اب میرے نبی کا نور جو عبداللہ کی پیشانی میں جگمگا رہا تھا وہ نور حضرتِ عبداللہ کی پیشانی سے منتقل ہو کر وہ حضرتِ آمنہ کے شکمِ مبارک میں پہنچ گیا کہیے سبحان اللہ دو حضرتِ آمنہ کے شکمِ مبارک میں پہنچا چھٹا مہینہ ہے حضرتِ عبدالمطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ سے ارشاد فرمایا بیٹا عبداللہ عرص کیا والدِ محترم حاضر ہوں کہا بیٹا یہ بتاؤ جب کسی کے یہاں پہلے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ خوشی کیسے کرتا ہے خوشی کیسے مناتا ہے عرص کیا والدِ محترم وہ اپنی حیثیت کے مطابق مٹھائی بھی تقسیم کرتا ہے فروڈ بھی تقسیم کرتا ہے لوگوں کو دعوتِ عام کر کے بھی کھلاتا ہے بریانی بھی کھلاتا ہے بہتری سے بہترین کھانا بھی کھلاتا ہے حضرتِ عبدالمطلب فرماتے ہیں اے بیٹا ہمارے پوتے کی ولادت کا وقت انقریب ہے جاؤ مکہ سے ملک شامع کافلہ جا رہا ہے اور بچے کی پیدائش سب پہلے پہلے جا کر تم وہاں سے بہتری سے بہترین پھل خرید کر لاؤ خجوریں خرید کر لاؤ تاکہ ہمارے گھر جو بچہ پیدا ہوگا ہم اس بچے کی آمد کی خوشی میں اس بچے کی پیدائش کی خوشی میں ہم مکہ کے لوگوں کو دعوتِ عام کر کے کھلا سکیں اور لوگ پوچھیں تو کہیں ہم اس بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں دعوتِ عام کر کے کھلا رہے ہیں عرص کیا والدِ محترم ٹھیک ہے حضرتِ عبداللہ کافلے والوں کے ساتھ مکہ سے ملک شام پہنچے بہتری سے بہترین پھل خریدے خجوریں خریدی جب وہاں سے پاپس ہوئے تو قسم خدا کی تاریخیے بتاتی ہے کہ آم مدینہ شریف آئے چونکہ حضرتِ عبداللہ کا ننیال جو تھا وہ مدینہ کا تھا سبحان اللہ بیشت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ کی جب ننیال میں آئے تو آپ کی طبیعت خراب ہو گئی توجہ ہے بات پر تقریر نہیں ہے سابا بھی میری جب طبیعت خراب ہو گئی ایک مہینہ مسلسل لگتار علاج کیا لیکن ٹھیک نہیں ہو پائے کون حضور کے والد جب ٹھیک نہیں ہو پائے ایک مہینے کے بعد آپ کا وصال ہو جاتا ہے آپ کو وہیں پر سپردے خواہ کر دیا جاتا ہے وہ کافلہ جو مکہ سے ملک شام گیا تھا وہ جب مکہ لوٹ کر واپس آیا حضرتِ عبدالمتالیب نے انشاءت فرمایا ایک کافلے والو میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے عرص کیا اے عبدالسردارِ مکہ عبدالمتالیب وہ عبداللہ ملک شام سے مدینہ ہمارے ساتھ آئے لیکن وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی وہاں ان کا وصال ہو چکا ہے حضرتِ عبدالمتالیب نے جب یہ سنا تو قسم خدا کی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں حضرتِ آمنہ نے سنا ان کی آنکھوں سے عشق جاری ہو جاتے ہیں کون سے ایسی دنیا کے اندر عورت ہوگی جو پہلے بچے کی بلادس سب پہلے اس کے شہر کا سحاق اجڑ جائے اس کا شہر آگو سے قبر ہو جائے اس کا شہر قبرشتان میں متخون ہو جائے حضرتِ آمنہ کی آنکھوں سے عشق جاری ہوندے ہیں حضرتِ علمہ ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ادھر مکہ کی سرزمین پر حضرتِ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے قسم خدا کی تو جنت کے اندر ہوریں رونے لگتی ہیں آسمانوں کے اندر پہاڑ پھر ورشتے رونے لگتے ہیں پہاڑوں کے اندر جنات رونے لگتے ہیں دریاؤں کے اندر مچھلیاں رونے لگتی ہیں چرندوں پرند رو رہے تھے آسمانی فرشتے رو رہے تھے جنت کی ہوریں رو رہی تھی رب ارشاد فرماتا ہے جنت کی ہوروں تمہیں کیا ہو گیا آسمانی فرشتوں تمہیں کیا ہو گیا دریاؤں کی مچھلیاں تم کیوں روتے ہو اے کائنات کے ذرہ ذرہ تم روتے کیوں ہو تو ساری کائنات کی ایک آواز تھی عرص کر رہی تھی اے مولا اے پروردگارِ عالم ابھی تیرا رسول دنیا میں جلوگر نہیں ہوا تیرا پیغمبر دنیا میں پہنچا نہیں تیرا حبیب دنیا میں پہنچا نہیں اور اس پیغمبر کو تیرا دنیا میں پہنچنے سے پہلے پہلے یقیم کر دیا ہے تو رب انشاءت فرماتا ہے انا بلیوہو انا حافظوہو انا ناصروہو میں جس کا مولا بن جاؤں میں جس کا مددگار بن جاؤں میں جس کا حافظ و ناصر بن جاؤں اس کو کوئی در ہے اس کو کوئی خوف ہے اس کو کوئی خدرہ ہے تو ساری کائنات نے رسکیا تھا اے مولا اس کو کوئی در نہیں اس کو کوئی خوف نہیں اس کو کوئی خندرہ نہیں تو رف فرماتا ہے جتنا پیار مجھے اپنے نبی سے ہے اتنا پیار اس کے باپ اگلہ بھی نہیں ہوگا تم فکر کیوں کرتے ہو مایوس کیوں ہوتے ہو اتنی محبت تو اس کی معاملہ کو بھی نہیں ہے جتنا مجھے اپنے نبی سے پیار ہے بے شک سبحان اللہ نبی تو بہت آئے لیکن کسی کو تو نے یتیم نہیں کیا اس محمد الرسول اللہ کو یتیم کیوں کر دیا اللہ ارشاد فرماتا ہے توجہ ہے کہ میرے فرشتو یہ تم نہیں جانتے توجہ ہے میری بات سرکار کو یتیم کرنے کی تین حکمتیں ہیں کہ آئیے تین حکمتیں نکلتی ہیں اللہ پاک نے سرکار کو یتیم کیوں کیا اب ساری کائنات کے رہی تھی مولا ہمیں صبر نہیں آرہا برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ تُو نے اپنے رسول کو یتیم کر دیا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے صبر آجائے گا میرے نبی پر درود و سلام تو پڑھو کیا بات ہے سبحان اللہ میرے رسول پر درود و سلام پڑھو ابھی میرا نبی دنیا میں جلوا کر نہیں ہوا میرا رسول دنیا میں آیا نہیں میرا نبی دنیا میں آیا نہیں لیکن چند بھی درود پڑھ رہے تھے فارشتے بھی نبی پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں جنت کی حورے بھی نبی پر درود و سلام پڑھ رہی ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ امام الانبیاء پر درود و سلام کی صدایں بلند کر رہا ہے جب نبی پر درود و سلام کی صدایں بلند ہو رہی تھی تو قسم خدا کی لوگ آج چیز کو بیدت جو کہتے ہیں جو شرک کہتے ہیں اگر نبی پر درود و سلام پڑھنا شرک ہوتا اگر بیدت ہوتا تو میرا نبی دنیا میں آیا نہیں لیکن اللہ پاک نے حکم کر دیا کہ میرے نبی پر خود تو سلام پڑھو سبحان اللہ آئیے کیا حکمت سرکار کو یتیم کرنے کی تین پہلی حکمت سمات کریں آپ اللہ پاک نے رسول کو اس لئے یتیم کیا اللہ فرماتا ہے کہ میرا نبی میرے نبی کے والد محترم ہوتے تو میری قدرت کاملہ سے میرے رسول کے اور بھی بہن بھائی پیدا ہو سکتے تھے توجہ بات پر میری قدرت کاملہ سے میرے رسول کے اور بھی بہن بھائی پیدا ہو سکتے تھے اللہ ارشاد فرماتا ہے جب نبی کے بہن بھائی اور پیدا ہو جاتے تو وہ رسول کہہ کر نہیں بھولاتے وہ محمد کہہ کر نہیں آواز دیتے وہ امام الانبیاء کہہ کر نہیں بلاتے وہ یہ کہتے بھائی تم ادھر آؤ اے بھائی تم ادھر آؤ اللہ انشاءت فرماتا ہے کہ جب وہ بھائی کہہ کر بلاتے مجھے پرداش نہ ہوا کہ میرے نبی کی کوئی برابری کرنے والا دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہو اس لیے میں نے امام الانبیاء کو یتیم کر دیا اللہ کو پرداش نہ ہوا کہ میرے نبی کی کوئی برابری کرنے والا دنیا میں موجود ہو آج کا منکر گستاخ نبی کی برابری کرنے رہے ہیں یہی بات ہے وہ کہتا ہے نبی ہمارا بڑے بھائی جیسی تازم کرو اور رسول کو اس لیے یتیم کر دیا رب فرماتا ہے دنیا والوں یہ وہ پیگمبر ہے کہ مجھے پرداش نہ ہوا کہ نبی کی کوئی برابری کرنے والا دنیا میں پہنچے بچا بابا سبحان اللہ رہے تکبیر نارے ریسالت نارے ارسیت مسرے کے علا حضرت علمیل سنان جلسے نوری نارے تکبیر دیکھئے ماں کے پیٹ سے توجہ کریں گے تو فیل بھائی کے یہاں لڑکا پیدا ہوا توجہ ہے اس خوشی میں یہ پرگرام ہے اگر ان کے مکان پر دو بچے ان سے پیدا ہو جائیں تو بولو مکان کا زمین کا بیلنس کا ہر چیز کا برابر حق رکھتے کہ نہیں ایسا ہے کہ نہیں اب میرے رسول کے اور بہن بھائی اگر پیدا ہو جاتے تو بولو برابری کا حق رکھتے کہ نہیں رکھتے میرے نبی کہتے تم مجھے محمد کہو مجھے رسول کہو امام الانبیاء کہو مجھے مالک مختار کہو تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اے محمد جس ماں کے پیٹ میں تُو نے قدموں کو پھیلایا اس میں ہم نے پھیلایا ہے جس باپ کے سلب سے تُو پیدا اسی کے سلب سے ہم پیدا اے محمد تُو محمد کہاں سے ہو گیا تُو نبی کہاں سے ہو گیا اللہ فرماتا ہے کہ مجھے برداش نہ ہوا میرے نبی کی کوئی بلابری کرنے والا پیدا ہو پہلی حکمت اب رسول دیکھ یہ تاریخوں سے پتا چلتا ہے کہ دوسری حکمت آپ کی سماتوں کے حوالے کروں اللہ نے رسول کو اس لئے یتیم کیا اللہ فرماتا ہے کہ میدانِ محشر میں جب قیامت کے دن حضرتِ آدم سے لے کر حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام عرفات کے میدان میں موجود ہوتے اور قسم خدا کی میرے رسولِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دربار میں پیش کیا جاتا تو ماں اعلان کر سکتی تھی باپ دعویٰ کر سکتا تھا دادا اعلان کر سکتا تھا اے مولا پروردگارِ عالم ہم نے تیرے رسول کو پال کے تیرے رسول کی پرورش کر کے تیرے رسول کے نازنکھ نے اٹھا کے ہم نے تیرے رسول پر احسان کیا ہے رب فرماتا ہے اے دنیا والوں میرا نبی کسی کا احسان مند نہیں اگر ساری دنیا ہے تو میرے نبی کی احسان مند ہے اے رسول کی سید ہے خبار اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوصیت جلسے نوری رسول کسی کا احسان مند ہے نہیں پوری دنیا اگر احسان مند ہے توجہ کریں گے جی پوری دنیا اگر احسان مند ہے تو کس کی ہے رسول اللہ حقیق کہیے نہیں نہیں میں آپ چرند پرند جاند سورس ستارے کل کائنات کا نظام اگر احسان مند ہے تو کس کا ہے رسول کا رسول کسی کے احسان مند نہیں ہے ہے نا اب آئیے تیسری حکمت سمات کریں اللہ پاک نے رسول کو اس لئے یتیم کیا اللہ ارشاد فرماتا ہے اے دنیا والوں جب میرا رسول دنیا میں یتیم بن کر جائے گا اور مجھے اپنے اس پیغمبر کی امت میں یتیم بچوں کو جو پیدا کرنا ہے عربوں گھربوں کی تعداس ہے ان یتیم بچوں کو جب اپنی یتیمی پر رونا آئے گا اپنی یتیمی پر رونا آئے گا میرے رسول کی یتیمی کو یاد کر کے سبر کر جائیں گے اور وہ سبر کر لیں گے کہ ہماری حیثیت کیا ہے ہماری شان کیا ہے جب اللہ پاک نے ہمارے رسول کو یتیم پیدا کیا تو ہماری حیثیت کیا ہے وہ میرے رسول کی یتیمی کو یاد کر کے بچے سبر کر جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ یتیم سے پیار کریں محبت کریں گے شفقت کا ان کے سر پر ہاتھ رکھیں گے اس لیے کہ اللہ نے رسول کیوں بھی یتیم پیدا کیا اب آئیے رسول ابھی آئے نہیں اپنی والدہ کے شکم میں ہیں ٹائم کے بارہ بجے کے بعد درد ویلادہ شروع ہوا کتنے بار رات کے ٹائم کے باروی شب میں بارہ بجے کے بعد درد ویلادہ شروع ہوا اب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک رشیدار خاتون کو بلائیا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا رشیدار خاتون ادھر آؤ کہا کیا کام ہے کہا جاؤ بچے کی پیدائش کا درد شروع ہو گیا ہے درد ویلادہ شروع ہے مکہ کی کسی دایا کو بلا کر لاؤ جب کوئی بھی عورت بچے کو جنتی ہے جب کوئی بھی عورت بچے کو جنم دیتی ہے جب کوئی بھی عورت بچے کو پیدا کرتی ہے تو بولو دائیوں کا انتظام کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا دائیوں کو بلائیا جاتا ہے یہ رشیدار خاتون ٹائم کے بارہ بجے کے بعد سارے مرد و ذل اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے سو رہے تھے رات کے ٹائم کے بارہ بجے کے بعد یہ رشیدار خاتون مکہ کی دائیوں کے پاس گئی کہا چلو مکہ کی سرزمین پر حضرت آمنہ بچے کو جنم دے رہی ہے بچے کو پیدا کر رہی ہے آمنہ کے پاس چلو تو ساری دائیوں نے کہا تھا مکہ کی ہر دائی آنے سے انکار کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے رشیدار خاتون سنو جو بچہ دنیا میں آ رہا ہے جو بچہ دنیا میں قدم رکھ رہا ہے جو بچہ دنیا میں جنم لے رہا ہے اس بچے کے والد محترم کو تو انتقال پہلے ہی ہو چکا ہے ہمارا حق کون عطا کرے گا ہمیں پیسہ کون عطا کرے گا ہمارا حق کون دے گا مکہ کی ہر دائیہ نے آنے سے انکار کر دیا اس رشیدار خاتون نے حضرت آمنہ کے پاس آ کر عرض کیا اے آمنہ مکہ کی ہر دائیہ نے آنے سے انکار کر دیا حضرت جبریل امی نے اپنی پہشانی کو سجدے میں رکھا عرض کیا ہے مولا مکہ کی ہر دائیہ نے آنے سے انکار کر دیا تو رب ارشاد فرماتا ہے اے جبریلِ امی مکہ کی دائیاں کیوں جاتی میں نے یار کے پاس خود نہیں جانے دیا میں نے خود نہیں جانے دیا کہیے سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے جبریل میں نے خود نہیں جانے دیا جبریلِ امی عرص کرتے مولا تُو نے کیوں نہیں جانے دیا اس کی وجہ کیا ہے جب کوئی بھی عورت بچے کو جنتی ہے جنم دیتی ہے پیدا کرتی ہے تو دائیوں کو پیش لیا جاتا ہے دائیوں کو بلایا جاتا ہے اے مولا تو نے کیوں نہیں جانے دیا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے جبریل امی مکہ کی دائیاں جتنی بھی تھی ساری ناپاک تھی ماں جنم دینے والی پاک ہے رسول پاک ہے اور پاک کے پاس میں ناپاک کا کوئی کام نہیں ہے جبریل امی ماں نے اس لیے نہیں جانے دیا اب جبریل امی عرض کرتے ہیں مولا اس دائیوں کا تو ہی انتظام فرما دے جب عورت بچے کو جنتی ہے تو دائیوں کو تو پیش کیا ہی جاتا ہے مولا تو انتظام فرما دے کون سی دائیوں کو منتخب پر رہا ہے کون سی دائیوں کو چن رہا ہے حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں مولا جرہاں نام تو بتا دے اللہ ارشاد فرماتا ہے جبریل امی سنو سنو آج ان دائیوں کو منتخب پرنا ہے کہ جن کے ہاتھ بھی پاک ہوں گے جن کے آنکھیں بھی پاک ہوں گی جن کے لب بھی پاک ہوں گے جن کے کان بھی پاک ہوں گے جن کے کپڑے بھی پاک ہوں گے جن کا جسم بھی پاک ہوگا یہی اتک محدود نہیں رب انشاد فرماتا ہے اے جبریلِ عامی آج انتائیوں کو منتخب کرنا ہے کہ جن کا قائد بھی پاک ہوگا جبریلِ عامی سنو سنو ان کے نام سنو رب کی بارکہ میں جبریل عامی مولا جلدی بتا اللہ ارشاد فرماتا ہے توجہ ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے جبریلِ عامی سنو سنو پہلی دائی کا نام بتاؤ عرض کرتے ہیں مولا جلدی بتا اللہ ارشاد فرماتا ہے پہلی دائی حضرت حووہ کو بلا کر لاؤ دوسری دائی حضرت مریم کو بلا کر لاؤ دوسری دائی حضرت حاجرہ کو بلا کر لاؤ چوتھی دائی حضرت آسیہ کو بلا کر لاؤ جبریلِ عامی نے عرض کیا مولا حضرتِ ہوا آدم کی بی بی اولادِ آدم کی ماں ہیں حضرتِ مریم عیسیٰ روح اللہ کی والدہ ہے حضرتِ حاجرہ اسمائی زبیہ اللہ کی والدہ ہے حضرتِ آسیہ موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ ہے اے مولا یہ تو نبیوں کی ماں یہ ہیں تو رب ارشاد کرماتا ہے اے جبریلِ آمی تو نے یہ تو دیکھ لیا کہ یہ نبیوں کی ماں یہ ہیں لیکن تو نے یہ نہیں دیکھا کہ پیدا ہونے والا بھی تو امام الانبیاء ہے پیدا ہونے والا بھی تو مالی کو مختار ہے پیدا ہونے والا بھی تو کائنا نارا تکبیر نارا ریزاد نارا اوسیاد مسرک اعلی حضرت ان میں اعلیٰ ستن حدد اللہ ممالا شدوب جنطاب نارا تکبیر خوزہ گئی دلستان ساتھ بینی سیسائی نارا تکبیر جبریل امی عرض کرتے ہیں مولا ہوا آدم کی بی بی اولاد آدم کی ماں حضرت مریم عیسیٰ روح اللہ کی والدہ حضرت آسیہ موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ حضرت حاجرہ اسمائیل زبیہ اللہ کی والدہ یہ تو نبیوں کی ماں یہ ہیں تو رب نے فرمایا جبریل پیدا ہونے والا بھی تو امام الانبیاء ہے پیدا ہونے والا بھی تو نبیوں کا سردار ہے پیدا ہونے والا بھی تو کائنات کا مالی کو مختار ہے اب جبریل امی عرض کرتے ہیں اے مولا میں ان کو کیسے بولا کر لاؤ ایک بات آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں توجہ سے سمات کریں ہم میں کہنے لگوں اے شیسائی والو اے شیسائی والو یہ سبحان اللہ یہ یا رسول اللہ میں کہنے لگوں اے شیسائی والو جاؤ اپنی قبرستان سے اس پرانی قبر سے انسان کو اٹھا کر لاؤ جس کو کئی ہزار سال انتقال کی ہوگئے سوچ ہے تو آپ کہیں مولانا اس کا تو قبرگاہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہاں ہے کہاں نہیں ہے سمجھ ہے معلوم نہیں لیکن غرب فرماتا ہے جبریل جاؤ ان چاروں کو پیش کرو تو جبریل عرض کرتے ہیں مولا میں کہاں سے بھلا کر لاؤ ان کو دنیا سے گئے ہوئے کئی کئی ہزار سال کا عرصہ ہو گیا بے شک بہت شک بہت شک کئی کئی ہزار سال کا عرصہ گزر گیا اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما ہے تو رب نے فرمایا اے جبریل آج نبی دنیا میں جا رہا ہے ان کی قبروں پہ پہنچ کے آواز لگانا تیرا کام ہے اور قبروں سے اٹھا دینا نارے تکبیر نارے ریسالت نارے اونسیت مسئلے کے علا حضرت اللہ مولا سمجھو تنسا نارے تکبیر حضرت جبریل امیر ارس کرتے مولا کئی کئی ہزار سال کا عرصہ گزر گیا انہیں تو دنیا سے گئے ہوئے مولا کہاں سے اٹھا کے لاؤں اللہ فرماتا آج نبی دنیا میں جا رہا ہے نبی کی پیدائش کی خوشی میں یہ اپنی قبروں سے اٹھ کے کھڑی ہو جائیں گی کہیے سبحان اللہ تم تو آواز لگا دینا جا کر اس تاریخ سے یہ پتا چلا کہ قبروں پہ جانا جبریل امیر کی قیامت تک کے لیے سنت بن گئی حضرت محترم اگر قبروں پہ جانا پیتت ہوتا اگر قبروں پہ جانا شرک ہوتا قبروں پہ جانا نجائیز و حرام ہوتا تو اللہ پاک جبریل امیر کو حکم نہ کرتا کہ جبریل امیر ان کی قبر پہ پہنچ کے آواز لگاؤ حضرت جبریل امیر اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد سب سب پہلے حضرت حوہ آدم کی بیویر کی قبر پر پہنچھتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں اے حوہ آبھی تک تم قبریں پاک کے اندر آرام کر رہی ہو اٹھ کر کھڑی کیوں نہیں ہو جاتی محمد دنیا میں جا رہے ہیں اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ حضرت حوہ اپنی قبر سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں حضرت جبریل امیر دوسری قبر پر پہنچھتے ہیں آواز لگاتے ہیں اے مریم عیسی روح اللہ کی والدہ تم بھی ابھی تک سو رہی ہو چلو امام اللہ دنیا میں جا رہے ہیں تم بھی اب قبر سے اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ حضرت مریم قبر سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں حضرت آسیا کی قبر پر پہنچھتے ہیں آواز لگائی اے آسیا ابھی تک کئی ہزار سال کا عرچہ ہو گیا اٹھ ہی تک نہیں سو رہی ہو چلو چلو مصطفی جانے رحمت دنیا میں جا رہے ہیں ان کی پردائش کی پھنچی میں کھڑی ہو جاؤ حضرت حاجرہ کی قبر پر پہنچھتے ہیں آواز لگاتے ہیں اے حاجرہ بڑے پیارے انداز سے سو رہی ہو بڑے پیارے انداز سے آرام کر رہی ہو چلو چلو محمد رسول اللہ دنیا میں جا رہے ہیں تم بھی اپنی قبریں بس اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ چاروں اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑی انشاءاللہ اگر آپ کو پورا یہ واقعہ سننا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ انشاءاللہ پورا یہ مکمل واقعہ ڈسکرپشن میں جا کر کے اس لنک پہ کلک کر کے پورا واقعہ سن سکتے ہیں ایک گھنٹہ آٹھ منٹ کا کچھ واقعہ ہے انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کر کے زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ شیئر کر دینا تاکہ ہر انسان اس واقعے کو سمات کر لے دل کی گہرائیوں کے ساتھ کیونکہ بہت ہی پیارا میرا دل میں کئی بار مطلب کئی سو بار میں نے اس واقعے کو سنایا لیکن پھر بھی دلی پر چلیئے انشاءاللہ آپ بھی سنیں اور شیئر کریں السلام علیکم